بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک ٹی وی سٹار تھی جن کا نام رابی پیلزادہ ہے اور ان کی کچھ برہنہ ویڈیوز لیک ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے اس چیز کو قبول بھی کیا کہ ہاں یہ میری ویڈیوز ہے اور انہوں نے اپنی لائف مکمل طور پر چینج کر دی انہوں نے شعبس کو چھوڑ دیا اور نقاب و برکہ کرنا شروع کر دیا اس دور میں بہت ساری ویڈیوز بنائی گئی بہت سارے ان کی ویڈیوز لیک کی گئی بہت سارے لوگ کومنٹ پاس کر رہے تھے اعتراضات کر رہے تھے سوالات اٹھا رہے تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی یعنی رابی پیلزادہ سے پہلے بھی کچھ اداکارہوں کی ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ وہ لیک ہوئی تھی اس دور میں میرے ایک دوست نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی تھی کچھ لائنز دکھی تھی بڑی زبردست لائنز تھی وہ آج میرے دماغ میں کئی نہ کئی پر گونجتی ہے جب بھی کوئی اس طرح لیکس کا واقعہ ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی کی ویڈیوز سامنے آتی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی رابی پیلزادہ ہے صرف یہ ہے کہ ہماری ویڈیو لیک نہیں ہوئی جب تک ہماری ویڈیوز لیک نہیں ہوتی تب تک ہم بچے ہوئے جس دن ہماری ویڈیو لیک ہوگی ہم رابی پیلزادہ بن جائیں گے رابی پیلزادہ کے بعد ججز کی ویڈیوز کا لیک ویڈیوز لیکس کا صلحہ جو ہے وہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے اہم ترین ججز تھے جو شریف خاندان کے کیسز کو ڈیل کر رہے تھے نیپ کے ججز تھے ان کی ویڈیو بھی لیک ہوتی ہے پھر وہ کرونا کے دوران وفات پا جاتے ہیں موقع آنے پر یہ ویڈیوز لیکس کریں گے ویڈیوز جو ہے وہ پبلک کر دیں گے مریم نواز نے کئی مرتبہ یہی بھی دعویٰ کیا کہ میری جیل کے اندر جو ہے ویڈیوز بنائی جاتی رہی مریم نواز نے یہاں تک کہا کہ جب کراچی میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس کے روم میں تھی تو وہاں پر بھی نائٹی میں ان کی ویڈیو بنائی گئی یہ بھی انہوں نے کلیم کیا دعویٰ کیا مریم نواز وقفے وقفے سے پریس کانفرنسز کر کے دھمکیاں لگاتی تھی اپنے مخالفین کو بقاعدہ کہ جناب میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور میں موقع آنے پر وقت دے کر میاں صاحب سے اجازت لے کر لیک کر دوں گی یعنی میاں صاحب کے علم میں بھی یہ چیزیں تھی کہ ایسی ویڈیوز موجود تھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم نواز اپنے کیسز اور ان کے اپنے والدین کے جو کیسز ہیں یا شریف خاندان کے جو کیسز ہیں وہ انہی ویڈیوز کی وجہ سے ختم کروا رہی کیونکہ ان کے پاس ویڈیوز جو ہے وہ ہائی پروفائل لوگوں کی ہے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے آزم سواتی صاحب کی ویڈیو جو ہے اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے آزم سواتی خود پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے ہیں بڑی ہی دردناک باتیں کی بڑی خوفناک باتیں کی ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پارلیمنٹیرین جو پائیس کرون عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہے پارلیمنٹ میں اس کی ویڈیو بھی لیگ کی جاتی ہے لیگ کروانے والے کون ہیں اس پر میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کروں گا لیکن یہ ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ آج ہی یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر اور ایک اہم ترین رہنما پرویز رشید صاحب جن کو مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہے کہ یہ میرے انکل ہے اور شریف خاندان کے واقعی بہت قریب ہے اور پرویز رشید صاحب ماضی میں ماضی قریب میں میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا عمران خان کے حوالے سے بہت ہی بےہودہ قسم کی گفتگو ٹی وی پر پریس کانفریسز پر پروگرامز نے آ کر کرتے رہے اور آج ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک مبینہ ویڈیو لیک ہوتی ہے اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا پرویز رشید نے خود اسی کنفرمیشن نہیں کی لیکن ایک ویڈیو کال ہے جس میں وہ خاتون سے بات کر رہے اور بہہودہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر غیر اخلاقی ویڈیو آپ لوگ بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور ویڈیوز اس وقت دیگر پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ٹویٹر وغیرہ پر موجود بھی ہے البتہ یہ ویڈیو فیک ہے اصلی ہے جالی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ بھی بالکل ایک پوسیبلٹی ہے کہ ویڈیوز بنائی جاتی ہے بنوائی جا سکتی ہے کوئی مشکل کام نہیں رہا اب اس دور کے اندر پرویز رشید کی اس ویڈیو لیک سے پہلے نون لیگ کے ایک بڑے اہم ترین رہنوہ سابق گورنر زبیر عمر صاحب جن کے بھائی پی ٹی آئی میں ہیں اسد عمر صاحب سبیر عمر کی بھی ایک ویڈیو لیک کی جاتی ہے اور اس میں پھر وہ بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب جن میری ویڈیو نہیں ہے بلکہ ویڈیو کو بنایا گیا ہے تو ایسی ویڈیوز جو ہے تمام سیاستدانوں کی بنائی جاتی رہی ہے بنائی جا رہی ہے اور مختلف لوگوں کے پاس یہ ویڈیو موجود ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی افسوسناک ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری اور ایٹمی اور طاقتول اور نمبر ون ملک جو ہے وہ ویڈیوز کی بنیاد پر چلائے جا رہا ہے ملتا مریم نواز صاحبہ تو خود آ کر کلیم کر دی ہے خود آ کر جناب دھمکیاں لگاتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے تو یہ کتنی کوئی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کس کس شخصیت کی ویڈیوز موجود ہوں گی اگر ویڈیوز ریل نہیں ہے تو فیک تو بنائی گئی ہے نا تو ہم میں جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو کسی کی بھی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اس کے مزے نہیں لینے چاہیے کیونکہ اگر کل ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے تو آج آپ کی بھی ویڈیو لیک ہو سکتی ہے اور اگلے آنے والے دن کسی اور شخص کی ویڈیو لیک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹرینڈ جو ہے پاکستان میں اب وہ چل چکا ہے اور یہ ٹرینڈ اب دکنے کا نام نہیں لے گا جب تک آپ لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھالتے جائیں گے ایک دوسرے کو ننگے کرتے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے جملے کھسیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے اب دیکھ لیں نون لیک کے لوگ ہیں وہ بھی مراد سعید کے حوالے سے بےہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ مراد سعید کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں رہام خان صاحبہ جو مسلم لیک نون کے لیے کتاب لکھ چکی ہے عمران خان کے لائف کے حوالے سے اس میں بھی اس طرح کے بےہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے جس کا نہ کوئی اس طرح ہے نہ پیر ہے نہ کوئی ارکو ثابت کر سکتا ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی مریم نواز کے حوالے سے باقیوں کے حوالے سے ویڈیوز جب آتی ہے تو وہ اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں لیکن اصل مجرم کون ہے کون ان کو لڑوارا ہے آپ اس میں کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے کون بلیک بیلر ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کوئی اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اس چیز کی انویسٹیکیشن کی جائے تفتیش کی جائے اس کے لئے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے پتہ لگایا جائے کہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے کہاں سے لیک ہوئے اور یہ سب کچھ پاسیبل ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر تمام جماعتیں متفق ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پرائیوٹ لائف کی ویڈیوز بھی لیک کی جا رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے یا کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ جو ہے اب بلکل بھی رکنے کا نام نہیں لے گا پرویز رشید آج ہے اس سے پہلے زبیر عمر تھے آزم سواتی خود آ چکے ہیں آگے آپ دیکھتے جائیں گے کون کون ہوتا ہے جب تک ساری سیاست جماعتیں متفقہ طور پر پارلیمان میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس معاملے کو نہیں اٹھاتی جب تک اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن نہیں بنتا جب تک اس کے اوپر مکمل تفتیش نہیں ہوتی تو سیاست دان ہی ننگے ہوتے جائیں گے اور جو اصل مجرم ہے اصل بلیک میلر ہے وہ اس کا فائدہ جائز یا نجائز اٹھاتے رہیں گے اگر آپ اپنے آپ کو ایک بہترین پاکستانی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سیاسی کارکن سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی عوام کے لیے بہتر ہے تو آپ ایسی ویڈیوز کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا ہے مطالبہ کریں اداروں سے اہم ترین اداروں سے عدلیہ سے مطالبہ کریں کہ اس کے اوپر جوائنٹ کمیشن بنایا جائے یہ نہیں کہ اس کے مزے لیں کیونکہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم میں سب لوگ رابی پیرزادہ ہی ہے صرف ہماری ویڈیو ابھی تک لیک نہیں ہوئی ہے انہی جملوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے